بریف کیا ہے مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعا شفاعت سے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرکہ ہے مسئلہ نمبر تھری میرا دیکھیں دعا صرف اللہ ہی سے کافر کیا جنت میں جائے گا قرآن کے رول کے تحت تو ایسا کافر جس پہ حق واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کیا ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا باقی اہل فترت ہیں جو لوگ جن تک بات صحیح نہیں پہنچی بس ان کو موٹا موٹا توحید کا آئیڈیا تھا ان کا معاملہ الگ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہمارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اور حق بات لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے عدیث قدسی ہے اپنے آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے یہ عدیث ٹھیک ہے بالکل جھوٹی ہے بنائی ہوئی ہے اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چاہت کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے یہ کوئی عدیث نہیں ہے بہت ساری عدیثیں قدسیہ آپ کو مشکات المصابی میں مل جائیں گی آپ پڑھیں اس سے بہترین عدیث موجود ہیں بہت ساری عدیث